اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف اس سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو آج کا رشتہ ملحظہ فرمائیں خاتون کا نام ہے مزمل بی بی ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ ہے چھالیس سال اور ایک طلاقی آفتہ خاتون ہے تقیباً دو سے تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان کے شہر نے ان کو چھوڑ دیا وجہ یہ تھی کہ ان کے جو شہر تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے مزمل بی بی یہ جاب چھوڑ دیں کیونکہ یہ جو ہے مزمل بی بی جو ہے ہماری مہن یہ ایک گورنمنٹ جاب کرتی ہے ٹیچر کی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جاب چھوڑ دیں لیکن انہوں نے جاب نہیں چھوڑی اسی سلسلے میں جو ہے ان کی لڑائی بڑھتے بڑھتے طلاق تک نوبت آگئی تو یہ جو مزمل بی بی ہیں ان کی جو ہائٹ ہے پانچ فٹ اور چار انچ ہے دیکھنے میں بھی ٹھیک ہیں خوبصورت ہیں اس کے علاوہ اچھے خاندان سے ہیں مسلمان ہیں فرقہ جو ہے ان کا وہ سننی ہے ان کی تعلیم کی اگر بات کی جائے تو یہ کافی پڑھی لکھی ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے ایم فل جو ہے تک پڑھا ہے تو اس وقت جو ہے یہ ایک گورنمنٹ جاب کرتی ہیں جو کہ یہ ایک ٹیچر کی جاب کرتی ہیں منتھلی سیلری تقریبا جو ہے ستر سے پنچھتر ہزار روپے جو ہے سیمٹی فائو تھاؤزن تک یہ منتھلی کمالیتی ہیں اس وقت یہ ملتان سٹی کے قریب جو ہے ایک گاؤں ہے وہاں پر جو ہے اپنے والدین کے گھر پہ رہتی ہیں اور ملتان میں یہ جو ہے ٹیچنگ کی جاب کرتی ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ راوف برادری سے ان کا تعلق ہے رانہ برادری سے یعنی کہ تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر پچاس سال یا اس سے کم ہو اور وہ چاہتے ہوں پہلی یا دوسری شادی کرنا تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں ایک بات جو بہت ضروری ہے میں آپ کو بتا دوں مزمل بی بی جو ہے ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا یعنی کہ تین بچے ہیں اور تینوں بچے انہی کے ساتھ رہتے ہیں اور شادی کے بعد بھی انہی کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو ان کی بچوں کو بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے یعنی کہ ان کی بچوں کی بھی ذمہ داری اٹھا سکیں وہ ہی اس شادی کے لیے رابطہ کریں تو رابطہ کرنے کے لیے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا ورس اپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لیے خوشیاں لکھ رائے گا تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ